ہلو می ڈیر سٹوڈینٹس ویلکم ٹو بی ایل آن لائن کلاس ایج سٹوڈینٹس ہم بات کرنے کلاس ٹینتھ کے لیے انگلیش جو بک ہے گولڈن ریز اس گولڈن ریز بک کا جو یہ لیسن ہے آپ کا چوتھا لیسن ہے The Tale of the Bishnois اس لیسن کو ہم ریڈ کر رہے ہیں اس میں کیا ہے بشنویوں کی کہانی جو بشنوی سماز ہے ان کی کہانی بتائی گئی ہے کی کس پرکار سے یہ سماز بنا جنبا جی نے کیسے ان کی ستھاپنا کی تو سٹوڈینٹس چلو ریڈ کرتے ہیں اس لیسن کو یہاں سے Today Marward is a treeless waste of sand and rocks آز Marward ہے جو ریت کا سینڈ ہوتے ہیں ریت اور چٹانوں کا مکس ہو کے جو ویسٹ بنا ہوئے جگہیں بچی ہوئے کھال دی وہ treeless ہے کوئی پیڑ نہیں ہے وہاں پہ The only growing things are thorny shrubs thorny تے کانٹے دار شرپس جاڑیاں صرف وہاں پہ کانٹے دار جاڑیاں ہیں If you touch a short rough grass and an occasional stunted bear اور bubble tree وہاں پہ کچھ کچھ جگہیں پہ stunted کچھ جو بیرییاں ہے یا پھر bubble کے tree bubble کے جو پیڑ ہیں یہی پیڑ دیکھ رہے ہیں But incredibly you can even in this desert desert in Pakistan incredibly مطلب آستیجنک روپ سے come across the odd village with groves grove ہوتے جھرموٹ ایک جگہیں پہ کافی سارے پیڑ ہوگے جھنڈ پیڑوں کا ہونا ویل گرون کھیجڑی trees لیکن آپ دیکھو گے وہاں پہ ایک وشم گام ایسا بھی ہے جس کے جیسا اور کچھ بھی نہیں ہے کھیجڑی کھیجڑی کے بہت چاہتا پیڑ ہے وہاں پہ جھرموٹ ہے وہاں پہ کھیجڑیوں کے This cousin of the bubble is the culp ricksh bubble کی cousin بولا گیا ہے چچیری بہن بول لو یا ممیری بہن بول لو اس کو cousin بولا گیا ہے bubble کی جو bubble کی سسٹر ہے جس کا نام کیا دیا گیا ہے culp ricksh وہ لگے culp ricksh کس کو وہ لگے کھیجڑی کو اس کو ریگستان کی culp ricksh کہتے ہیں the trees that fulfills all wishes مطلب وہاں پیڑ جو ہماری سبھی اچھاؤں کی پورتی کرتا ہے fulfill کرتا ہے سبھی اچھاؤں کو ایک full grown camel can enjoy midday system مطلب مدے کا دن کے مدے کا دوپیر کا بھوزن ہے جو ایک full grown camel ہے جو بڑیہ پورا camel ہے جس کی height پوری ہے وہ کیا ہے اپنے دوپیر کی بوزن کو enjoy کر سکتا ہے اس کی shed میں اس کی چھائے میں کھڑے ہوگے its folious nourish god folious کیا ہوتا ہے جو اپنے اس کو بولتے ہیں تہنیاں وغیرہ آگے سے ہوتی ہے اس کی اور وہ گیا gods کو مطلب بکریوں کو کیا گرتی اپنا نریش کرتی potion دیتی ہے ship بیڈوں کو cattle مطلب پشوں کو اور اونٹوں کو its pod can we use into a delicious curry اور اس کے جو بھی چھوٹے چھوٹے اور جو حصے ہوتے ہیں آگے کی اور اس کو کیا ہے delicious curry شاندار سوادشت خدیپدار سے بھی اس سے بن سکتے ہیں and its thorns guard the farmers field against marauding animals جو بھی awara یا stray animals ہوتے ہیں جو اس کے کانٹے ہیں وہ farmer کے فیلڈ جو کسان کی فصل ہے اس کی سرکشہ کرتے ہیں مطلب ہم اس کی کنٹیلی ٹہنی ہوتی اس کو کٹ کے کھیتوں کی درودر لگا کے ہم بارڈ بنا سکتے ہیں once upon a time the desert of marward had not yet اور ویچھ ہوت سوے ٹوڈے مطلب جو آج اتنی کھالی مار وڈ پڑا ہے پہلے ایک سمیں تھا ایسا نہیں تھا وہ even دفتہ climate was the same as it today جو آج climate تھا وطورن تھا ویسے بلکل پہلے تھا the land was covered by thousand upon thousand of کھیجری trees وہاں پر ہجاروں سلک ہزاروں ہزاروں کھیجری trees کھڑے تھے وہاں پر and there was plenty of bear black work چنکارا and نیلگائے اور یہ جو یہ جو جگہ تھی یہ بہت سارے مطلب ہزاروں antilops کی مطلب اپنے بولیں کالا ہرن بولیں اس کو black work کسی کو کہہ رہے ہیں چنکارا ہے نیلگائے ہے ان کے سبھی کے لیے مطلب یہ بہت بڑی نواز تھان ہوتا تھا اتنے جہاں پہ پیڑ تھے on this bounty live the tribal 300 years ago 1000 years ago 3000 سال پہلے hordes of cattle keepers begin to pour into india from west and central asia وہاں سے india سے لے india میں آئے کہاں سے west اور central asia سے some of them spread into marward ان میں کچھ marward میں پھیل گئے the bills registered there encroachment encroachment ہوتا ہے اکرمن انہوں نے مطلب ات گسپیٹ ہیے ہیڈ ہورس ایجن سپیری ویپن جو ان ویڈر آکرمن کاری ان کے پاس گوڑے تھے اچھے چھہ تھی آر تھے آدھ دھونک پیٹی سون اور جلدی took care of the bill سن انہوں نے بھیلوں کی سکیر کی مطلب وہاں پہ آگے پہنچ گئے بھیلوں کو پاس جیسے سینچوری شدیاں ستاونیاں بھی تھی the large head of cattle began to affect the vegetation اور وہاں پہ بہت زیادہ cattle ہیڈ ہوتے ہیں جھنڈ پشو کے جھنڈ انہوں نے کہا کہ ویڈی تیشن ونسبتی کو کٹنے لگے پر بھابیت کرنے لگے جو بیز وغیرہ چھوٹے چھوٹے پودے تھے ان کو گریز کر دیا گیا چر لیا گیا کھا گیا چھوٹے چھوٹے پودے کھا جاتے تو ان کا گروہ کرنے کا چانس بلکل ہی نہیں رہتا اور جو انویڈر تھے وہاں پہ باہر سے آئی لوگ تھے اور جو بیت سے انہوں نے دیکھا گیا ہمارے سسٹین کرنے کا جیویت رہنے کا اور کوئی سادھ نہیں نہیں یہاں پہ کونکیسٹ آف بیلز آف کناؤز کناؤز کے رہتایوڑ تھے انہوں نے کیا کیا بیلز کو جیت لیا آسٹ میں اور پہلے ماروڑ میں شاشن بیلوں کا تھا تو اب رہتا 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 تو یہاں پہ ایکی تیروی شتاوڑی میں بیلوں کو کس نے ہرایا تو رہتا آف کناؤز کناؤز کے رہتا 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 دیا رہتا ماروڑی چائلڈ بارن بیلیج آف پیپاسر تب وہاں پر پیپاسر رہن کے گاہ میں ایک ایسی دارن بچے نے جنم لیا اور پیپاسر بچے مکھیا گام اس کا نام تھا دھاکر لو ہم س دیوی جنب 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 جسے وہ چھوٹا بچہ تھا اس کو تسک دیا گیا کہ آپ کیا کرنا آپ پتا جو بڑے بڑے جھنٹ پشو بیڑوں کے دیکھ وال کرنی آپ کو یہ بہت اند والی بات تھی پشو باہر کھلے میں گریز کرتے ہوئے چرتے ہوئے دیکھ دیکھ نا لائ ان دا شیئر بلیک وک اور پھر مطلو جو بلیک وک کالے ہرن ان کے کرشن مرگ جو ان کے جھنڈوں کو دیکھ بہت اند والی بات تھی جمبا جی was fascinated by the لیت گریز of this handsome antilope مطلو جو اتنے سندر سندر درشے کو دیکھ جمبا جی موحیت ہو گئے جو پورے وک سندر لڑائی کرتے تھو ان سے شاندار درشے کہیں بھی نہیں دکھتا جب جمبا جی پچیس سال کے تھی ایک ریجز ریزن وہاں پہ پورے شیطر میں پورے ریزن میں ایک بہت بڑا ڈیجا سندر ہوتی ہے مسئیبت آگی آبدا آگی وہاں پہ جو تھوڑی تھوڑی برسات ہر سال ہوتی وہ ایک ساتھ ہی بند ہوگی بلکل سب سی سی سکھا سکھا پڑھ پڑھ گیا پہلے سال کیا ہوا گھر میں سٹور کر کر کسی بازر کا بوس تھا جو اور سٹر تھی جس ہم عام لینگویج میں اپنے توڑی کہہ دیتے ہیں بازرہ کیا جب حصہ تھا اس کو پشیوں کو کھلا دیا دوسرا سال اور بھورا تھا کیونکہ جو چیز تھی انہوں نے پہلے سال خالی ساری ساری سمگ رہی تھی جو 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 بھورا بلیڈ آف گراس بلیڈ آف گراس کا عرض کیا ہے بلیڈ آف گراس کی گھاس کی ایک پتی بھی نہیں بچی وہاں پہ ہیں پیپل ہیکڈ ایٹینی ٹریز دے کوڈ فائنڈ انڈ فیڈ اینیمیس آن دا لیف سے یادی لوگوں کو کوئی پیڈ ملتا تو وہ کارتے اس کو اور اس کی پتیاں جانوروں کو کھلا دیتے لیکن اتنے جانور تھے وہاں پہ پیڈ تو اتنے تھے ہی نہیں تو اسی پرکار پوکھے جانوروں کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا دھا ڈرا کنٹینوڈ فور جنوڈ فور ایٹ سکسکی کن سکیٹیو ہے ڈیوٹی بتے نیمیت لگتر لگتر آٹھ سالوں تک سوکھا چلتم ہے دا پپل ہےڈ ایڈ حین ڈ ہے ٹوڈ آف آلی کا توہر ہو 메س ترچیب کٹینیمile الجو اس کی پتی اہلیاں پتیاں رہا ہوتی ہے کھیج ریکی جو لوگ نے کیا کہا کیا اس کو کاڑ دے کے کا ٹی کہم بین youngоры کو ختم کر دیا پیڑ سوکھنے لگے بلکل جو سکھ ہوئی بیر کی سیڈ تھی مطلب جو بیریاں وغیرہ تھی یا سکھے ہوئے بیر تھے جو ان کو سکھا کے اور ان کا فلور مطلب آٹا بنا لیا گیا اور اس سے لوگ رکھانے لگے جب یہ بھی ختم ہو گیا سانگری کے پیڑوں کو انہوں نے کٹ لیا پاورڈر ان کو مکس کر لیا بری کر کے پاورڈر بنا لیا اور پھر اس کی روٹی بکا لیا ڈے ہنٹڈ ایوری ون آف دہ سٹار ونگ بلیک وک سٹار ونگ ہوتا ہے بوک مر رہے بوک مر رہے جو بلیک وک تھے چنکا رہے تھے وہاں پہ ہرن وغیرہ تھے اور ان کو کیا کیا انہوں نے مار لیا شکار کر لیا انہی کا اپنی بوک مٹانے کے لیے انہوں نے پوری ہاپ چھوڑ دی آشہ چھوڑ دی گی یہاں پہ ہماری زندگی نہیں چلے گی پھر انہوں نے وہاں سے مائگریٹ ہو گئے مائگریٹ مطلو اپنی چگہیں بدل دی پلائن ہو گئے وہاں سے ٹین آف تھاؤجنڈ کیٹل پیریشڈ پیریشڈ ہوتا ہے ختم ہونا اسی پرکار ٹین آف تھاؤچنڈ سے مطلو لگ بگ دس ہزار پشوز پرکار سے ختم ہو گئے کی لوگوں نے مار دیا بائن آو دا ہال کنٹری واز بیرن پورا دیش کھالی ہو چکا تھا پورا شیطر کھالی ہو چکا تھا مطلو ملوں دور تک کوئی پیڑ نہیں دکھائی دیتا نور سنگل کاو نا کوئی گائے نا کوئی بلیک بک چنکارا تھا نا کوئی کالا ہرن تھا جو بڑے لوگ تھے جیسے جمبا جی کے پیتا مکھیا تھے کام کے اور ان بڑے لوگوں کے پاس ہی ہیوز سٹور تھے مطلب وشال طریقے سے بہت زیادہ بازرہ سٹور کر کے انہوں نے رکھا تھا اور اسی بازرہ سے سبھی لوگوں نے اپنا برا سمیں نکالا جمبا جی was much affected by this draught جمبا جی کیا اس draught سے بہت یہ پربابیت ہوئے many were in the nights he spent in wakefulness because of suffering his around him انہوں نے جو اپنے چاروں طرف suffering پیڑا دیکھی اس کا بہت ساری راتیں انہوں نے جا کے ہی نکالے سو نہیں پائے the dying cattle مرتے ہوئے پشیو the starving children بھوک مرتے ہوئے بچے they haunted him day and night اس سے کیا جمبا جی جو جمبا جی ہے وہ کیا دن رات مطلب بیانک سپنے دیکھنے لگے گھپرا گئے پوری طرح سے اسے and finally your aunt میں at the age of 34 34 سال کے عمر میں he had a vision ان کو ایک ویجن ایک درشے دکھا he's a man intoxicated with his own power انہوں نے کیا دیکھا ایک آدمی اپنے خود کی پاور سے ہی کام کر رہا ہے destroying the world around him کہ جو اپنے خود کے اندر پاور ہے اس شکتی سے ہی اپنے چاروں طرف کے سنسار کو destroy کر رہا ہے نسٹ کر رہا ہے destroy ہوتا نسٹ کرنا and he decided to change it all اور اس نے کیا فیصلہ کی ہے میں سارے چیزیں change کر دوں سب چیز بدل دوں گا if life was to flourish again یعنی زندگی کو پھر سے فیلانا ہے this desolated land مطلب اس ختم ہوئی جمین کو جمبا جی that saw that man would have to live in different ways انہوں نے کیا دیکھا انسان کو ایک الگی طریقوں سے اپنی زندگی نکالنے پڑے گی and according to different t net and beliefs مطلب الگ الگ طریقے سے الگ الگ وشواشوں کے اوپر جمبا جی went to earth to be covered once again by an abydance of خیجری bare care and sanctities جمبا جی نے کیا سوچا کہ ایک بار پھر سے مطلب اس کو پریتھوی کو cover کر لو ڈھک لو پوری کسے کی سانگری کے بیرہ کے رکھے جنگ پیڑوں سے پوری پریتھوی بھر جانے چاہیے وہ یہی چاہتے تھے کہ وہاں پہ جو کالے ہرن ہے وہ یہاں سے پھر سے گھومے and he wanted man to work for this اور یہی چاہتے تھے کہ سب ہی آدمی اس کے لئے ورک کریں جمبا جی یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کس طریقے سے یہ کام میرے کو کرنا ہے and he began to broadcast his message in the era of 1485 اور انہوں نے اپنا جو میسے جا وہ کون سے سن میں دیا چار انیسو سوری چودہ سو پچاسی سن تھا جب انہوں نے اپنا میسے جو فیلایا کیا میسے جو جانوروں کو نہ مارے کہ ایجڈی کے پیڑوں کی رکشہ کریں اس پرکار سے اس میسے جنکلڈر 29 بیسک تینینٹ تینینٹ ہوتے رول نیم انکے میسے جو میں کیا تھے 39 رول تھے its two major commandments were the prohibition against cutting down of any green trees or killing of any animal سب سے مکھے دو کانون کیا تھے نیم کیا تھے ان کے کسی بھی ہرے بڑے پیڑ کو مت کاٹو اور کسی بھی جانور کو مت مارو جمبز میسے ہمیٹی and respect for all living things were eagerly accepted ہر کسی نے اگرلی سکتہ سے اس message کو accept کیا his teaching prompter to inhabitants of hundred of village to recloth the earth with its green cover اور اسی پرکار سب نے کیا سوچا کہ ہم پریتھوی کو recloth کر دیں گے پونے ہرے بڑے کپڑے پہنا دیں گے مطلب ہری بڑی کر دیں گے پریتھوی کو پیڑوں سے جمبا جی فولور ور کالڈ وشنویز اور 29 نرس ہیں جمبا جی کے کال جو فولور ہے انویائی ہیں جو ان کے بتائیوں نیم پہ چلتے ہیں ان کو بشنوی بولا جاتا ہے یا پھر کس کارن بشنوی بولا جاتا ہے ریجن بتائیں 29 نیم پورے دیئے دیکھو 29 نرس 20 مطلو 29 مطلو 9 9 اور اسی پرکار 29 نیموں کی پالدہ کرتے تھے جمبا جی کے جو دیئے 29 نیم تھے اس کارنون کے انویائی ہیں جو فولور ہے ان کو بلگا 20 نوی 20 اور نو مطلو 39 نیموں کی پالدہ کیونکہ انہوں نے جمبا جی کے 39 آدیشوں کا پالند کیا تریز اراؤنڈ دیر ویلیس اینڈ پرکٹیکٹڈ بلاک بک چنکارہ پی فال پی فال مطلب مور اور آل آدھر ورٹس ان اینیم اس انہوں نے بلاک بک چنکارہ ہے مور ہے چھوٹے موٹے اور جتنے بھی جانورے سبھی کی رکشہ گئی گریجولی دیر ٹیٹری بیکم کورڈ بائی ٹریز دیرے دیرے کیا ہوئی ان کی جو تیریٹری ہے ان کا جو شیطر ہے وہ دیرے دیرے پیڑوں سے پورا کور ہو گیا دیر کیٹل ہیڈ ایبیڈنٹ براوز ہواں پہ بہت زیادہ کیٹل پشو دکھائی نہیں دینے لگے دیر لینڈ ریکارڈ اٹس فارٹیلیٹی ہے فارٹیلیٹی کے ادھر اورورتہ جمین نے اپنے اورورتہ واپس پرابط کر لیا ہے بشنویز بیکم میں پروسپریس پیپل پروسپریس کے ادھر امیر سمرید اور اسے پرکار بشنوی امرید اور امیر اور سمرید لوگ من گئے بٹ آؤٹسائیڈ دیر ٹیریٹری لیکن ان کی شیطر کے باہر آل گنٹیوڈ ایس وی فار کہ جہاں پہ بشنوی نہیں تھے اس شیطر میں کیا ہے جیسا پہلے تھا اجار تھی ویسے کی ویسے اجار پڑی ہوئی ابھی وی دی لینڈ واسٹیل بینگ سٹیپڈ آف ایٹس گرین کابا ہے مطلب وہاں پہ گرین کور ہٹ رہا ہے جمین سے اور ڈیزرٹ ہے جو ریگستان وہ آگے بڑھ رہا ہے سارا ڈا نائیت ڈیسینٹ آف جمبا جیس کا اپری راب جودہ جی وار ڈاو اکیپائیڈ ڈا تھرون آف جودپور اور اب جو نوہا اترا دکاری تھا جمبا جی کا کون نام تھا اس کا گئن راب جودہ جی اس نے اب جودپور کا جو تھرون ہے تھرون مطلب اسی حسن ہے رازگردی ہے اس کے اوپر دکار کر لیا in the sixth year of his reign اس کے شیشن کے چھتے سال میں 1730 میں مہاراجہ ابے سنگھ ڈیسائی ٹو کنسٹرکٹے پیپل کنسٹرکٹے پلیس فور ہمسیلو مہاراجہ تھے ابے سنگھ انہوں نے کیا سوچا کہ میں اپنے لئے محل بناوں ای بیوٹی فل پلیس میڈ آف فیمس ریڈ سینڈ سٹون آف جودپور انہوں نے کیا بولا کہ میں اتنا سندر محل بناوں گا جو جودپور کے ریڈ سینڈ سٹون ہے مطلب جو جودپور کا لال پتھر ہے اس سے ملا کے مناؤں گا میں اس ووڈ لوٹ اس ووڈ نیڈ آف لائم لائم کیا چونہ پتھر بول رہے ہیں اس سے اس کے لئے بہت سارا چونہ پتھر چاہیے تھا انکو لائم سٹون چونہ چاہیے تھا انکو اور چونہ پتھر آف کورس قویٹ ایبیڈنٹ ان دس ٹریکٹ اور وہاں پر چونہ پتھر بہت زیادہ تھا اس گام میں لیکن اس کی سنبھال کرنے جنوری سے اس کو ایسے یوز نہیں ویسٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن کیا ہے جو لائم سٹون ہے جو چونہ پتھر ہے اگر اس کو کلن کرنا ہے کلن کرنا مطلب اس کو پکانا ہے اس کی جو بٹھیاں ہے تو اس کے لئے بہت سارا فیول چاہیے تھا ایسے کچھا وہ کام میں نہیں لے سکتے تھے it was not an easy job to get so much fuel in the desert ریکستان میں اتنا زیادہ فیول اندن لکڑی وغیرہ ڈونڈنا آسان نہیں تھا but as luck would have it there was a large settlement of vishnohi just 16 miles from jodhpur jodhpur سے 16 mile 16 mil دور vishnohi کی بہت بڑی ایک settlement ہو گئی these people had accepted jambaj's precept nearly two and a half centuries ago وہاں پر لوگوں نے کیا کیا vishnohi وہاں پر settlement ہوگا رہنے لگے تو انہوں نے لگوگ two and a half centuries اور ڈائیسو سال پہلے لگوگا انہوں نے vishnohi وعدہ اپنا لیا تھا مطلب انہوں نے کیا اپنے vishnohi دھرم اپنا لیا تھا and had nest hundreds of crazy trees near their village اور اپنے گاؤں کے آسپاس انہوں نے hundreds of سینکڑوں کھیجری کے پیڑوں کا پالن پوشن کیا بڑے کر لیں وکسٹ کر لیا پیڑوں کو and there was excellent limestone to near one of their village اور ان کے گاؤں کے آسپاس بہت زیادہ limestone چونہ پتھر پایا گیا خیجرلی گاؤں کا نام کیا تھا خیجرلی خیجرلی گاؤں کے پاس بہت زیادہ چونہ پتھر تھا اس کو وہاں سے نکالا اور اس کو پکانے کے لیے ان دن کی لکڑی کی ضرورت تھی اور اس گاؤں میں پیڑی بھی بہت زیادہ تھے ابے سنگھ دیوان نے ordered that the lime canes be started near خیجرلی to begin the construction of the construction of the palace انہوں نے کیا بولا ابے سنگھ کے دیوان نے پیڑوں کو کٹ لو اور وہیں کھجرلی کے پاس ہی بٹھیاں start کر دو اور اس سے کیا ہے محل کا جو نرمان ہے construction start کر دو but when the workers got ready to cut the trees for fuel جب ان کے ورکرس تھے مزدور آدمی تھے کام والے تھے وہ کیا ہے اس کو فیول کے لیے پیڑوں کو کٹنے کو start ready they found that the Vishnui would not let them touch the trees انہوں نے کیا پرابت کیا کیا دیکھا کہ Vishnui تو اتنے مہان تھے کہ ان کو پیڑوں کو touch بھی نہیں کرنے دے رہے تھے their crazy trees must be left alone اور وہ کیا کہتے تھے ہماری کھیجری کے پیڑوں کو چھوڑ دو to get this green tree was a violation of their religion violation کیا تو ہنسہ یا اپمان کرنا وہ کہتے ہیں اگر ان پیڑوں کو آپ کاٹ ہوگے تو اس سے کیا ہے ہمارے دھرم کا اپمان ہو رہا ہے ڈاوارکہ سیٹان ٹو جودپور ورکرنس نے کیا کیا کام چھوڑ دی ہے کیونکہ اتنے لوگ آگے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے ویرود کر رہے تھے تو ان کا اب سامنے سے وہ کچھ کام کر رہی نہیں سکتے وہ چھوڑ کے جودپورو آپس مہاراج آبے سنگھ کے پاس لوٹ گیا دیوانواز انریزڈ دیوان کرو دیت ہو گیا وٹ انسولنس کیا مورکتہ ہے وہ کہتے ہیں ہی پرسنیل ہی پرسنلی اکمپنیڈ ڈا ورکرس آن ہارس بیک گوڑے کی پیٹ پر چٹ کی گوڑے پر سوار ہو کے وہ اکمپنی ہو گیا مطلو ورکرس کے ساتھ چل دیا ہو گا تھا چلو کھجڑی گام چلو کھجڑی گام چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ اور وہاں پہ جا کے آرڈر دیتا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ پیڑ تو کٹے ہی جائیں گے ڈا ایکس جواری ایکس جواری ایکس جواری آڈیاں اٹھ گئی اوپر اور پورا گامی کٹھا ہو گیا مطلب سیکریٹ کیا ہمارے دھرم کو خراب مت کرو پلیز آپ ان کو مت کٹو ریکویسٹ کیوں انہوں نے پہلے تو they pleaded for the preservation of trees their ancestors انسیسٹر کیا ہوتے پوروز انہوں نے یہ ہی کیا کہ ہمارے پوروزوں نے جو بھی پیڑوں کو پلن پوشن کیا ہے پیڑوں کو بیکسید کیا ہے پلیز آپ ان کو مت کٹو بڑ تو دیوان was determined لیکن دیوان نے تو فیصلہ کری لیا تھا the trees must be cut to fuel the lime kilns کی جو چونہ پتھر کو پکانے والی چونہ کو پکانے والی بھٹی ہیں جن کے لئے فیول تو چاہیے تھا لکڑیاں تو کٹے گی بھی he ordered the workers to go ahead go ahead مطلب آگے جانا اس نے workers کو کیا بولا آگے جاؤ but the vishnohs were determined to vishnohji جو اپنا ہے پورا فیصلہ ہے نسچت کر چکے پکے رادے والے تھی and the most determined along them was a veritable incarnation of Durga incarnation اور ان میں سو سے بیانک سو سے سٹرانگ تھی جو عورت وہ کیا تھا درگا کا اوتار جس کا نام کیا تھا امریتہ دیوی the wife of vishnohji رام خوڑ vishnohji کی پتنی the tree will never be cut down unless you cut us down first جب تک آپ ہمیں نہیں کرتے تب تک پیٹ نہیں کٹے جائیں گے she said مطلب کو لڑین شروع ہوگی اور وہ چاروں بریو ومن چاروں مہان عورتیں کیا ہے بہادرو عورتیں سکتے ہیں spread rapidly and thousands of vishnohji from their 84 surrounding village آس پاس کے 84 آس پاس کی گاہم سے vishnohji ڈوڑی آئے man مہاراجہ کے جو آدمی تھے who had never imagined that the things could come to such a past were now truly frightened اور ان دیوانس کے آدمی انہیں تو کیا گمنڈ میں تھے انہوں نے کبھی سوچے نہیں تھا ایسا بھی ہو سکتا وہ فرائٹنڈ ہو گئے واسطہ میں غبر آگے they rushed back to johadpur وہ آپس johadpur بھاگے report happenings to abhay singh abhay singh کو report کی کہ یہ بات ہوگی ہم تو اپنے گمنڈ میں تھے لیکن انہوں نے تو ہمیں ڈرا دیا گمنڈ چور چور کر دیا وہاں پہ کیے تو ان کی اتنی ان کی اتنی شکتی ہیں انہوں نے تو شاید اورنگ جیو کو بھی challenge کر دیئے could do nothing in the face of such moral craze اس نے کیا بھولیا کہ ان کے اندر اتنی شکتی ہے لیکن میں واسطہ میں کچھ کر ہی نہیں پایا ان کے لئے he personally wrote to casually to mend matters اس matter کو دیکھنے کے لئے وہ personally گوڑے پہ سوار ہوا اکیلے اور کھیجرلی پہنچ گیا he assured the weeping agonist mass of thousands of vishnois that from now on he would fully respect their religious principle دھارمک صدانت اس نے بشنوی جو چک چلا رہے تھے ورود کر رہے تھے وہاں پر ان کو وشواش دلایا کہ آج کے بعد میں آپ کے دھارمک صدانتوں کی پالنا کروں گا کہ سرکشہ کروں گا ان کی ایک copper plate inscribed with this promise was presented to the vishnois copper plate وہاں پہ ایک copper کی تامبے کی جو ایک plate وہاں پہ vishnois کو gift کی گی جس کے اوپر انسکریپشن لکھا تھا انسکریپشن کیا لکھا تھا ایک سابدہ نہیں کیا لکھی تھی no green tree would ever be cut near vishnoi village کی vishnoیوں کے کام کے نزدیک کوئی بھی ہرا پیڑ نہیں کٹا جائے گا and nor would animals be hunted for their vicinity in their vicinity مثلا ان کے شیطر میں کوئی بھی جیویت پشو ہے یا جیویت جانور ہے اس کی ہتھیان نہیں کی جائے گی two and half centuries have passed since this episode اس اپیسوڈ تے گھٹنا subcontinent has been revised and continues to be destroyed at an ever accelerating place لیکن انڈیا اپ مہادیوی پہ subcontinent وہاں پہ ہریالی کافی سمجھ سے ختم ہو رہی ہے the thousand upon thousand of black book that once roamed the Indian plans have all vanished without a trace اور جو اتنے زیادہ black book جو فیدہ ہو رہے تھے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں but near the few vishnoy village the granary not only persist لیکن صرف vishnoyوں کی کام کے اس پاس صرف ہریالی ہی نہیں but as we were on the increase of around their village the black book Rome has freely as in kalidas time near the ashram of seh kanva اور جیسے kalidas کے سمجھ میں kanva کے ashram کے پاس ہرن گھومتے تھے اور اس ہی پرکار vishnoyوں کا گام کے پاس صرف ہریالی نہیں پیڑ نہیں ہرن بھی بہت آجادی سے گھومتے ہیں اکور واسوہ میں is to see these heads of fearless black book near vishnoy temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from satya yuga اور اکور نے بھی جو مغلواشہ اکور تھا اس نے بھی یہ دیکھا کیا دیکھا کہ vishnoy مندیروں کے پاس اتنے زیادہ ہرن کیوں گھوم رہے ہیں اور انہوں نے کیا گواہی دی دیکھا وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ ایک ستی یوگ ہے جو ستی یوگ ہے اس کی start ہو چکی the age of truth مطلب سچائی کی جو سچائی کا جو سمیں ہے وہ شروع ہو چک ہے its in this kaliyuk کہ اس kaliyuk میں بھی vishnoyیوں کے گاہ میں ستی یوگ بستا ہے vishnoyیوں کے گاہ میں ستی یوگ چل رہا ہے the corrupt present مطلب جو برسٹ آج کا سمیں ہے اس میں بھی ستی یوگ کا استعمال وست میں ہے اور وہ ہے کہاں پہ جو vishnoyیوں کے گاہ میں وہاں پہ the sight is even more astonishing for us today than it was for the emperor اکور for centuries اور چار ستاوڑیاں پہلے مطلب چار سو سال پہلے ایک surprise کرنے والا جو ڈیسیجن آیا اکور سے انہوں نے کیا بولا for the vishnoyes continue to hold on their magnificent obsession to this day at the village casually where the vishnoyes passed the supreme test of fire there is one ancient tragedy trees which escaped that massacre اور مطلب وہاں پہ ایک خیز ڈی کا پیڑ ہے جو اس massacre میں اس نرسنہار میں بچ گیا two years ago دو سال پہلے vishnoye planted 363 more trees around it in memory of their 363 marchers marches مطلب شہید انہوں نے vishnoyeوں کے total 363 لوگ شہید ہوئے اور اس شہیدوں کی یاد میں انہوں نے اس پیڑ کے چاروں طرف 363 اور پیڑ لگائی ہیں and these trees being nurtured with love as they are کہ جتنا وہ پیڑ کر سکتے ہیں پیار کر سکتے ہیں اتنے پیار سے پیڑوں کو نرشک کیا جاتا ہے نرشک کیا جاتا ہے مطلب پالن پوشن کیا جاتا ہے are growing fast اور وہ پیڑ بہت ہی فاسٹ گروہ کر رہے ہیں بہت وکست ہو رہے ہیں جلدی سے بہت وکست ہو رہے ہیں بہت وکست ہو رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی سرکشت کام کر رہے ہیں اپنے جو واتورن کو اپنے جو شیطر کو پریویش کو سرکشت کر رہے ہیں واسطہ میں مہان ہیں بہت لوگ ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا لیسن اپنا یہی ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ تب تک گوڈ بائی